الحمدللہ نحمده و نستغفره اللذی معبودا مطلوبا مسجودا مشخودا مقصودا موجودا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبی جل ولي جل قوی جل خفی جل 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 مکی جل مدنی جل عربی جل حجاز جل قریش جل حشمی جل متلبی وعلى آلہی وصحابہی واطبائہی وازواجہی و اولادہی و آوانہی و انصارہی و اہل بیتی علی طیبین الطاہرین المتخرین الاکملین الاجملین الماسومین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرکان والبرہان فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَن دوا سے دروشی پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکم صلاة والسلام علیکم اللہ رب العالمین کا بے حد کرم کہ جس رب نے ایک مرتبہ پھر جمعت المبارک کی عظیم ساتھ عطا فرما کہ اپنے دربارے گوھر بار کے اندر حاضری کا شرف عطا فرمایا دعا ہے کہ جب تک زندگی رہے رب العالمین کے دربارے گوھر بار کے اندر اسی طرح حاضر ہونے کی رب توفیق عطا فرماتا رہے سارے قیدو آمین اس لئے بندہ تب تک بندہ ہوتا ہے جب تک اسے رب کی بندگی کرنے کی سعادت ملتی رہتی ہے اور جب وہ اس پروردگار عالم کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ بندہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا اس لئے اللہ رب العالمین کا کروڑہ احسان جس نے ہمیں اپنے گر اپنے دربار یعنی کہ مسجد کے اندر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا کیونکہ وقت بڑا کام ہوتا ہے جمعت المبارک کے اندر موضوع کو سمیٹنا بھی مقصود ہوتا ہے اور بات بھی دوستوں تک پہنچانا ضروری ہوتی ہے اور جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس سلسلہ کو پایا تکمیل تاک پہنچانا بھی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے دعا کیا کریں کہ رب العالمین جو بیان کریں پھر اس کو سن کر سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعت المبارک کو جہاں پر بات چھوڑی تھی آج وہی سے اس بات کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جنابِ حضرتِ سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ اور اپنے شیر خوار بچے حضرتِ سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو آپ کی بیوی نے پیچھے سے آواز لگائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں واقعی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا پھر دوسری بار پکارا پھر آپ نے کوئی جواب نہ دیا پھر جب تیسری بار پکارا تو اللہ کے پیغمبر جنابِ حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرما ہوئے آپ بولے کہ ہاں ہاں جناب میں واقع آئی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں عرض کرنے لگی اے اللہ کے پیغمبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ میں تم کو اور اپنے بیٹے کو یعنی کہ دونوں ماں بیٹے کو میں رب کے حوالے رب کے سہارے رب کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں خوربان لیوں اس ولیہ پہ اس نبی کی ماں پہ نبی کی بیوی پہ آپ نے جس وقت یہ جملہ سنا اور توکل اللہ پہ کتنا یقین تھا جس وقت یہ جملہ سنا کہ رب کے سہارے پہ چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ فرمانے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ مجھے رب کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر مجھے کوئی غم پھر مجھے کوئی غم نہیں کیونکہ رب امانتوں کو زائیں بولو بولو رب امانتوں کو زائیں نہیں کرنے والا میں اگر رب کے سہارے پہ آپ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں تو پھر میرا رب جانے کوئی مجھے گبرات نہیں کوئی پرشانی نہیں تو سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دیرہ لگایا المختصر پھر وہ پچھل جمعہ اس کی ساری تفصیل بیان ہوئی جناب حاجرہ کا دوڑنا جو خوراک لائی تھی اس کا ختم ہو جانا پھر جناب اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا پھر ان ایڑیوں سے پانی نکلنا کیا نکلنا پانی نکلنا اور آج بھی وہ پانی آج بھی وہ پانی کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہ پانی نکل رہا ہے اور اب تو اسے کومے کی صورت دے دی گئی ہے اس وقت تو چشمہ نکلا تھا اور قربان جاؤں کئی ہزار لیٹر پانی ہر روز اس کومے سے نکلتا ہے اور صدقے جاؤں کئی ہزار لیٹر پانی نکال لیا جائے پھر اس کے بعد پندرہ منٹوں میں پانی برابر ہو جائے کرتا ہے کتنے منٹوں میں دنیا کے ادھر بڑے بڑے کومے ہیں لیکن جو آپے زمزم کا کومہ ہے گئی اور یاد رکھو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو علم ہوگا اس بات کا بہخوبی کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاد کرام حاج کرنے جاتے ہیں اور کہن کے کہن آبے زمزم سے بار کے گھروں میں لاتے ہیں گو کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان تمام اسلامی ممالک میں آبے زمزم پہنچتا ہے ان تمام ممالک میں بولو بولو آبے زمزم پہنچتا ہے قربان جاؤ نبی کی ایڑیوں پہ اور نبی نے ایک بار ایڑیاں رگنی تھی وہ بھی چند دنوں کی عمر میں چند مہینوں کی عمر میں شیر خوارگی کی عمر میں اگر وہ نبی ایڑیاں رگنے قیامت کی صبح تک وہ کمہ خشک نہ ہونے پائے جس کمہ پہ جلاب اسماعیل ایڑیا رگر رہے تھے ارے نہ دالو وہ اسماعیل میراج کی رات میرے آقا کی اقتدام نمار پڑھتے ہوئے دکھائی دے اور میرے آقا کی عطا کی ہوئی نمتیں میرے آقا کی اتائیں پھر کیسے ختم ہو سکتی ہیں اور کئی ہزار ٹن پانی نکالا جاتا ہے ہر روز مگر آج دن تک آپ نے سنا آب زمزم کا جو کونہ ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بولتے نہیں ہے کہ وہ خوشک ہوگا اس لیے کہ اس کو ایڑیاں لگی ہے حضرت اسماعیل کی کن کی ایڑیاں لگی ہے بولتے رہے سارے کس کی ایڑیاں لگی ہے جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حضرت والعذیت شام آب زمزم کی اگر میں فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے درکار ہوں گے آب زمزم وہ پانی ہے کہ پینے سے رب شفائیں عطا فرما دیتا ہے کیا فرما دیتا ہے شفائیں عطا فرما دیتا ہے ایک وہ پانی تھا ایک وہ پانی ہے جو میرے نبی سے صحابہ نے مانا تھا ایک غزوہ سے واپسی ہے صحابہ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے قریب قریب پانی بھی نظر نہیں آتا آقا آپ پانی دے کیا کرے بولو بولو آپ پانی دے اب پانی دینے والا کون ہے بولو دوسر یار اب پانی دینے والا کون ہے رب العالمین ہے اور قربان جاؤں صحابہ کی عقیدے پہ صحابہ جان پہ ہے اور دیتا راب ہی ہے پر دیتا وزیلہ مصطفیٰ سے ہے حضور نے فرمایا اچھا پانی چاہیے جی یا رسول اللہ چاہیے تو یہ حضور فرماتے صفے بچھاؤ نفل پڑتے آتھ اٹھاتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اپنا مدہ پیش کرتے ہیں اللہ بارش برسائے گا اللہ بارش برسائے گا اللہ تعالی پانی کا سبب کر دے گا اب پانی انہوں نے مانگا اچھا دیکھو کسی کے پاس کوئی پانی ہے ارض کی آقا ایک مشکیزے میں ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے حضور نے فرمایا لاؤ کیا کرو لاؤ اس پانی کو پیالے میں ڈالا گیا پیالے میں ڈالنے کے بات سرور کونہین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اب جو میں سماعت کریں گے تو انشاءاللہ سرور لطف آئے گا اب اگر حضور ہاتھ اٹھاتے آسمان بارش برسا دیتا حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں ایک عربی کڑا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خوشک سالی نے دیرے لگا لیے ہے قید سالی کا خطرہ لاک رہا ہے آقا یا رسول اللہ دعا فرمائیے بارش ہو جائے آقا دعا فرمائیے بارش ہو جائے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سارے دعا کرو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے دعا کرو نفل پڑو مسلط بچھالو حضور نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے ادھر ہاتھ اٹھلے کی دیر تھی ادھر رب العالمین کی رحمت کو جوش آ گیا گو کہ رب اس بات کا منتظر تھا کہ میرے سوڑے کی زبان کھلے بارش برس شروع ہوئی اتنی بارش برس جمعہ بی بارش ہفتہ بی بارش اعتوار بی بارش پیر بی بارش منگل بی بارش بدھ بی بارش جمعہ رات بی بارش حتی کہ پھر جمعہ پھر جمعہ پھر وہی خطبہ پھر اسی کا کھڑے ہونا آقا آقا بس آقا بڑی بارش ہو گئی ہے اب تو دوبنے کا خطرہ ہے اب تو دوبنے کا خطرہ ہے پھر آقا بس یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ کل کا عقیدہ ہے صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ جالتے ہیں شروع بھی ان کے مرضی سے ہوتی ہے رکدی بھی ان کی مرضی سے ہے یہ صحابہ آقیدہ ہے صحابہ جانتے ہیں رب برساتا بھی ان کی مرضی سے ہے رب روکتا بھی ان کی مرضی سے ہے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بارش کو رکنے کا حکم دی یہ لج پال کریم نے مدینہ کے تاجرہ رہنے شہنشاہ عرب و عجم نے ہاتھ مدینہ کو چھوڑ دے کس کو چھوڑ دے مدینہ کو چھوڑ دے مدینہ کو چھوڑ دے مدینہ کو چھوڑ دے مدینہ کو چھوڑ کے دائیں پرسنا شروع ہو جا اور میرے مدینے والے کی سوال با کمال سے یہ لفظ نکل لے کی دیر تھی بدل اللہ مدینہ چھوڑ دیا یہاں پر اگر حضور فرما دیتے نہ بارش کو رک جاؤ اگر حضور فرما دیتے نہ بارش کو رک جاؤ تو رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک بارش دوبارہ نہ ہوتی حضور نے یہ نہیں فرمایا رک جاؤ فرمایا مدینہ چھوڑ کے برستی رہے برستی رہے اور میرے نبی سے جب صحابہ نے پانی مانگا تو حضور آسمان کو حکم کرتے وہ بارش برسا دیتا زمین پہ ایڑی مارتے مولتے نہیں زمین پہ ایڑی مارتے زمین پانی باہر نکال دیتی اور جن کے اباؤ اجداد ایڑیا رگلے پانی نکلائے اگر وہ ایڑی مارے تو کیا شال و مرتبہ ہوگا کیا جررت تھی زمین کی جو پانی نہ پیش کرتی بلکہ زمین تو طاب محمد میں چلا کرتی ہے اس کی بڑی مثال ہے حضور کے گھر میں تین دن تک کھانا نہ پکا کتنے دن بولو سارے کتنے دن تین دن تک حضور کے گھر میں کھانا نہ پکا ایک رات مدینہ کے تاجدار نبی دوجہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سین میں گھوم رہے ہیں اور بھوک کی شدت اللہ اکبر جب بھوک ہو تو پھر نیند نہیں آیا کرتی حضور چیل قدمی فرما رہے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی حضور کی علامہ ہے نام ہے فضہ حاضر ہوئی عرض کیا اقا اجازت دے میں گھر جاؤں میرے گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے کیا پڑی ہوئی ہے سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے آقا میں وہ بیجتی ہوں بیج کے کچھ کھانے کے لیے لے آتی ہوں حضور نے جس وقت جی جملہ سنا تو سرکار کریم آقا مدینہ کے تاجدار کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا حضور نے فرمایا اے فضا تو میری غیرت کو نہیں جانتی آقا پھر یہ فرمایا چپ یہ تو میرا تو رب کا راز ہے آقا سمجھی نہیں حضور نے اپنا پہو مارا زمین پہ کس پہ پہو مارا زمین پہ پہو مارنے کی دیر تھی اور جتنے خزانے زمین کے اندر چپے ہوئے ہیں وہ سارے ظاہر ہونا شروع ہو گئے عرض کی آقا اتنا ہوتے ہوئے پھر بھی فرمایا یہی تو تیری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں اگر حضور زمین کو حکم دیتے تو زمین پانی باہر نکال دیتی پر جملہ بڑے مزے کا ہے سیابا نے پانی مانگا حضور سے تھا سیابا نے پانی کس سے مانگا تھا بولو بولو یار سیابا نے کس سے پانی مانگا تھا خوچہ بولو سیابا نے حضور سے پانی مانگا یار رسول اللہ آپ پانی دے اگر زمین سے نکالتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ پانی زمین نے دیا تھا حضور کا کون سا کمال ہے اگر آسمان سے برستا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بارش ہوئی حضور نے فرمایا اب مجھ سے مانگا ہے اب پانی مجھ سے مانگا ہے جب مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں ہی دیتا ہوں اور قربان جو مدینہ کے تاجدار پہ امام الانبیاء پہ حضور نے نہ اسمال کو اشارہ کیا نہ زمین کو حکم دیا اللہ جی پال نے اپنا ہاتھ مبارک ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا میرے کریم کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی پانچوں انگلیوں سے پانچ پانی کی نیرے جاری ہو گئی اب پانی مانگا حضور سے تھا پانی مانگا کس سے تھا اب حضور نے دینا تھا ایک وہ چشمہ جو ایڑیوں سے نکلا ایک یہ چشمہ جو انگلیوں سے نکلا اب پہاڑوں سے پانی نکل نہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلے یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے اور پانی نکلتا پتھروں سے ہے اب دیکھیں جسم کے اندر تو خون ہے اگر کوئی دے بھی تو یہ کہے گا یہ میرا خون لے لے یہ میرا خون لے لے میں نکال لیتا ہوں پر ان سے تو پانی مانا تھا گوشت گوشت میں پھر وہ خون اور حیرانگی والی بات نہیں اس گوشت ہڈیوں اور خون والی جگہ سے پانی نکل رہا ہے اوہ پتا چلا حضور مختار کل ہیں حضور کا ظاہر کچھ اور ہے حضور کی حقیقت کچھ اور ہے ارے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے ذرا غور تو کر میرا نبی وہ نبی ہے جو چاہے تو بارش کو حکم دے پرستی رہے میرا نبی تو وہ نبی ہے جو تو پانچ پانی کی نیرے جاری ہو جایا کرتی ہے حضرت والا ذیہ شام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جناب حضرت ابراہیم چلے گئے پیچھے سے پانی کا چشمہ نکلا وہاں پر پرندے کٹھے ہوئے قبیلہ جرحم جو کہ اس وقت عرب کہلاتا تھا اور یہاں پر عربی نہیں تھی عربی تو چھوڑ کے وہاں پر مرضی بھی نہیں تھی ایک وحشت ناک جگہ تھی ہیں جی وہاں سے ان کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن یہ شرط ہے پانی پہ قبضہ نہیں کرنے دھونگی انہوں نے عرض کی پینے تو دیں گی نا آپ نے فرمایا میں نبی کی بیوی ہوں ہم تو پانی دینے والے ہیں پانی بند کرنا اور لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے پانی کی جازت دی انہوں لوگوں نے آکر وہاں پر ڈیرے لگائے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا بیچ والی تفصیل میں اگرے جمعہ کو بیان کروں گا ایک دن حضرت جناب سیدنا اسمائیل ربی اسی عرصے کے دوران جناب حضرت اسمائیل جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم والوں نے جو وہاں پر آکر دیرے لگا لیے تھے رہائش بنا لی تھی اور اللہ تعالی نے پھر قبیلہ تائف یہ تائف فلسطین کے علاقے میں عباد تھا اور تائف کا معنیہ ہوتا ہے تواف کرنے والا کون اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ فلسطین سے فلا علاقہ اٹھاؤ اور اس کا قابعہ کے ارد گرد سات مرتبہ تواف کراؤ کیا کراؤ تواف کراؤ اور تواف کراؤ کے پھر اس کو این قابے کے قریب عباد کر لو یہ تائف کا نام تب سے تائف پڑا ہے تائف کا نام تائف کا نام تب سے تائف پڑا ہے جناب حضرت اسماعیل جوان ہوئے قبیلہ جرحم والوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا ایک دن جناب حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ چلے پہنچے مکہ تل مکرمہ کی سر زمین پہ حضرت اسماعیل علیہ علیہ سلام کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو اندر سے ایک بی پی نکلی جی کون کابس ہوں کوئی اللہ کا بندہ بتاؤ تم ٹھیک ہو بس جی گزارہ ہے اچھا کدھر ہے تمہارے شہر کادی وہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ نانو نفکہ لینے گئے ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وہ شکار کھیلنے گئے ہے شکار کرنے گئے اس بی بی نے یہ کہا کہ بڑی مشکل سے گزارہ ہے بڑے حالات خراب ہیں بڑا سسٹم خراب ہے بڑا یہ ہے بڑے گلے کر ڈالے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ جب تمہارے شہر آئیں ایک تو میرا سلام دینا ایک تو میرا سلام دینا اور دوسرا ان سے ارز کرنا کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو اپنی بولو اپنی چوکھٹ بدل لو حضرت اسماعیل گارت شریف لائے وہ بی بی جو آپ کی زوجہ محتروا تھی آل حوال ہوا کہ سناو کابہ ساڑک بزرگ آئے تھے بڑے حسین تھے بڑا نورانی چہرہ تھا بڑی پیاری داڑی تھی میں سوچ رہی ہوں کہ آپ بھی جب بڑے ہو جائیں گے تو انہی کی طرح لگیں گے حضرت اسماعیل مسکرائے دل میں کہا تو کیا جانے وہ قول ہے تجھے کیا خبر وہ قول ہے اچھا کیا کہا انہوں بس باتیں چیت کی میں نے سارا اپنے گھر کا کہانی سنائی پھر پھر انہوں نے کہا کہ اپنی چوکٹ بدل لے اپنی چوکٹ بدل لے جس وقت یہ بات سنی فرمایا اٹھ جا جا گھر میری طرف سے تو فارغ ہے کہا سمجھی نہیں کہا چوکٹ بدل لے سے مراد یہ کہ تجھے میں اپنے نکاح میں نہ رکھوں اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے زیادتی فرمائی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے ایک کا نام صبح بی بات ہو رہی تھی اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق کی اولاد میں سے چالیس ہزار نبی کتنے چالیس ہزار نبی اور ادھر صرف ادھر صرف ایک نبی وہ کون تھا نبی تیرا اور نبی تیرا اور میرا نبی کیونکہ نور مصطفیٰ پیشانی اسماعیل میں چمک رہا تھا اور اس نے منتقل ہونا تھا اور رب نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسے پیٹ میں میرے محمد کا نور منتقل ہو جو گلے شکو رب پہ کرتا ہو اپنے شوہر پہ کرتا ہو آپ نے پھر دوسرا نکاح کیا چند دن کے بعد پھر ابراہیم آئے کون دیکھا کہا بس کوئی مظافر ہوں سلام دعا کی کہا بچے سناو کدھر رہے کہا جی وہ گئے ہیں کہیں اچھا کیسا گزارا ہے دوسری بیوی نے کہا الحمدللہ کیا کہا بولو یہ تاریخ ہے یاد رکھنی چاہیے کیا سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں اللہ اللہ کر کے سونا ٹائم گزر رہا ہے کہا اچھا واہ اب آئے اپنا شوہر ان کو میرا سلام دینا کہنا یہ چوکھٹ بڑی حسینہ یہ چوکھٹ بڑی یہ چوکھٹ بڑی حسینہ یہ ٹھیک ہے اور دوسری بات بتاؤ کھاتے کیا ہو عرض کی ہم پانی پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اب میں جملہ دے رہا ہوں اگر آپ نے دور اندشی سے دیکھا تو آپ سمجھ جائیں گے کیا کہا کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ پاک ان کے پانی میں بھی برکت اطاف رما ان کے گوشت میں بھی برکت اطاف رما آج دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں مکہ سے پانی نہیں جاتا اور گوشت نہیں جاتا ہے کوئی ایسا ملک ہے جب قربانی ہوتی ہے 35 40 لاک قربانی کی جاتی ہے تو پھر گوشت بھیجا جاتا ہے دوسرے ممالک کے اندر گوشت بھیجا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کے گھر میں انعاج ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بھی دعا فرما دیتے اور قیامت تک وہ انعاج بھی وہاں پہ ختم نہ ہوتا اثر دیکھنا ہو تو آج بھی وہ اثر نظر آتا ہے اور جن کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے اور جو میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو ان کی دعائیں ان کی دعائیں اتنی کامل ہوں اتنی اکمل ہو اتنی بلاند درجے والی ہو اور جو مسلح پہ کھڑا ہے اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا ہے ان کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشیف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑ پہ بیٹھا پایا باپ بیٹا ملے پہلی ملاقات بڑے عرصے کے بعد اور یوں ملے جیسے باپ بیٹا مل رہے ہے جیسے باپ بیٹا یہ نبوت کا اجاز ہے ملکات ہوئی کہا بیٹا میرے رب نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہا بحضور کیا حکم دیا ہے میرا رب چاہتا ہے کہ ہم اس مقام پہ اس کے گھر کی تعمیر کریں اس کے بولو اس کے گھر کی تعمیر کریں اب بحضور تو پھر میں تابدار ہوں اللہ ایسی اولادیں سب کو عطا فرمائے چاہیے تو یہ تھا کہ اسمائیل لڑتے آپ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میری ماں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جنگل میں بیابان میں نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ نہ وہاں پر کوئی سہولت نہ بدلی بطی نہ مکان نہ کوٹھا نہ کمرہ نہ جھکی کوئی گلہ نہیں کوئی شکوا نہیں ہاتھ جوڑے عرض کی اب حضور رب کا حکم ملا ہے وہ بھی آپ کو تو میں تابدار ہوں حکم کرنے کرے کرنا کیا ہے کہا بیٹا چلو آج سے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں اب ایک مستری ہے آئے 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 ایک مستری ہے اور ایک ہی مزدور ہے پر یہ مستری مزدور دنیا سے بڑے انوکے ہیں ایک خلیل اللہ ہے ایک زبیح اللہ ہے دنیا میں ایسی تعمیر کہیں نظر نہیں آتی مستری بھی نبی مزدور بھی بولو بنانے والا بھی نبی لانے والا بھی نبی بنا کے رہے کیا رہے ہیں خدا کا گھر تعمیر بھی کمال مستری بھی کمال مزدور بھی کمال اور پھر جو گھر بنا رہے ہیں وہ ہے ہی کمال اب تعمیر شروع ہوئی حضرت سیدنا اسماعیل زبی اللہ علیہ سلام چبل ابو خبیس پہ گئے وہاں پر آکے ملقات ہوگی جبرائیل سے کدھر تعمیر کابہ کرنے لگے پتھر چاہئے فرمایا وہ جو دو پتھر ہیں ان کو لے لو وہ جو دو پتھر ہیں ان کو لے لو پکڑو پتھروں کو لے جاؤ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک بولو سیار سارے بولو پتہ نہیں انج پرشان بیٹھے ہو جس طرح میں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سہاں انہیں ہو جیئے گلہ نہیں کری دیا مسجد جاؤ تو محبت نہ لاؤ کچھ سرور لے کے آؤ کچھ لے کے جاؤ ایم لچھے دار تقریر نہیں کدھی کدھی تاریخ بھی یاد رکھ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کس سے بولو بولو جبرائیل علیہ السلام سے کدھر کعبہ بنانے لگے اچھا کیا لینے آئے پتھر کا وہ دو لے جاؤ بڑا جو ہے یہ گو کا کام کرے گا اور یہ جو دوسرا پتھر ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو ایک میٹ رکھتا وہ حجر اسود پہ پلٹتے ہیں دو چار منٹوں کے اندر جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ دول پتھر اٹھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کعب بازور یہ گو کے لیے اور یہ اس کو لگانا ہے وہ جب باری آئے گی تو حکم خدا آ جائے گا کافر پتر شروع کرتے ہیں تعمیر شروع کر دی اب ایک لیمٹ ہوتی ہے وہاں سے آگے ہاتھ جو ہے وہ نہیں جاتا پھر گو بنانی پڑتی ہے ہمارے بھی یہاں مستری لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے کیا دیکر وامی کوئی دیکھتے سارے ہم سے دعا کر دی دی پھولو آمی تجڑا کام کروا رہے ہیں اللہ انوی جدہ خیرت فرمائے حضرات اب جب وہ لیمٹ سے کام آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا جب آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے اب دیکھیں یہ مستری لگے ہیں انہوں نے جب انچائی پہ جانا ہے تو گو کرنی ہے بچارے ہیں دی ادھی دیار دل چاہے گو کرنے تا لگ جائے پھر شامیہ کہ مالک کیتا کے دیاری تک اٹھ بندے لگے یہ مستری جڑے کاروار جڑے نکل رہی نہیں بندہ لے کے جان میں کہا رب دیکھا آ رہا ہے انہوں نے اللہ ساری زندگی اتہی رکھے اللہ کے گروہ میں کام کرنا نمازیں پڑھنی رونے کے لگی رہتی ہے گو کرنی پڑتی ہے بچاروں کو تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پھٹو بھالو ان بھالسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے پر وہ مستری بڑے کمال والا ہے وہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے وہ پتھر اٹھ کے اوپر اوپر چلا جا رہا ہے ارے نہ جانو تم کہتے ہو نبیوں کو اختیار کچھ نہیں ہوتا اور نبی جانتے کچھ نہیں اور جس پتھر پہ نبی کا قدم پڑ جائے وہ پتھر بھی جان لیا کرتے ہیں کہ اب نبی اوپر جا رہا ہے میں اب دیکھو اٹھاؤ تاریخ ہے چتنی اسلام کے اوپر لکھی گئی ہے تاریخ ابن اشام سے لے کے ابن خلدول سے لے کے تاریخ مشق مدینہ تاریخ ابن اصحاکر تک صاحب یہی لکھتے ہے کہ جناب ابراہیم جیسے جیسے تعمیر آتی کام اوپر کرتے جاتے پتھر اوپر ہو جاتا پھر پتھر لگاتے پھر نیچے اسوائل پتھر لے کے کھڑے ہوتے پھر وہ پتھر نیچے آتا آج کے دور کی لفت اجاد کرنے والو تمہاری لفت تو بند بھی ہو جایا کرتی ہے تمہاری لفت تو بجلی کی مہتاد ہے اور جس پتھر پہ نبی نے قدم رکھ دیا تھا رب نے اس کو بغیر پجلی والی لفت بنا دیا تھا آئے 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 یہ تو اس کا حال ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا یہ تو اس کا حال ہے جو پیچھے کھڑا ہے جو آگے کھڑا ہے جو آگے کھڑا ہے میرات کی رات اس محمد کی شانے پھر بولتے نہیں آرہے بڑا ظلم کرتے آپ لوگ اس محمد کی شانے پھر کتنی بلند والا ہوگی حضرات والا عزیت سے ہم کعبے کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے دونوں باپ بیٹا دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں بولتے نہیں دونوں باپ بیٹا دعائیں بولو بولو دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں کعبے کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے اب باری آئی حجر اسود کو لگانے کی حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کا مہنہ ہے کالا کیا مہنہ ہے اوچھا بولو کیا مہنہ ہے اسود کا کیا مہنہ ہے اوچھا اسود کا کیا مہنہ ہے کالا اب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی جانتے ہو یہ حجر اسود کیا ہے اب اس پہ تھوڑی بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں اتنا زیادہ یہ جرنیٹر پہ میرے خیال لوڈ بہت زیادہ پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے تھوڑی سی گھڑ بڑ کر رہا ہے تکلیف کے لئے معذرت آواز آرہی ہے نا سب کو حجر اسود وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کے کہاں سے لائے تھے بولو کہاں سے لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو کہاں سے لائے تھے جنت سے اور جس وقت یہ پتھر آیا تو بڑا سفید تھا کیا تھا بڑا سفید تھا اور اتنا حسین تھا اتنا خوب صورت تھا کہ اس کی روشنی کہیں سو کلو میٹر تک جاتی تھی کتنے دور تک بولو کہیں سو کلو میٹر تک جاتی تھی مدینہ کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس اسود کو یعنی کہ اس کالے پتھر کو اس لیے کالا ہونا پڑا کہ یہ گنہگار لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے اور یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو کل قیامت والے دن کل بولو بولو کل سارے بولو کل قیامت والے دن کیا کرے گا شفاعت کرے گا کیا کرے گا اوچہ بولو کیا کرے گا شفاعت کرے گا اور شفاعت کن کی کرے گا بولو شفاعت کن کی کرے گا جنہوں نے اس کو بولو اوچہ بولو جنہوں نے اس کو چوما ہے اور جو حجر اسود کو چوم لے پتھر اس کی شفاعت کرے مصطفیٰ کی شفاعت گالم کیا ہوگا حضرت عمر آئے پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے میں جانتا ہوں تجھے آدم جنت سے لائے تھے میں جانتا ہوں تجھے آدم بولو جنت سے لائے تھے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو گناہوں کو بھی چوس لیتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بروز قیامت شفاعت بھی کرے گا پر پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تو جنت سے آیا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ گناہوں کو چوس لیتا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ بروز قیامت شفاعت کرے گا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میں نے محمد عربی کو ایک بار تجھے چومتے دیکھا تھا میں نے مصطفیٰ کو ایک بار تجھے تجھے چومتے دیکھا تھا اور جس پتھر کو نبی ایک بار چوم لے عمر اسے بار بار چوم اور جس حسین کو نبی نے بار بار چوم ہے اور جس حسین کو نبی نے بار بار چوم ہے اس حسین سے کتنا عمر پیار کرتے ہوں گے یہ آنے تو محرم بری سلطرہ میں انشاءاللہ بڑی باتیں ہوں گی یہ حجر اسود جو ہے یہ بڑے کمال والا پتھر ہے آپ دیکھیں حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں بڑی ایک تو یہ پانی میں ڈوبتا نہیں یہ بھالو تو بولو بولو حجر اسود کی دو نشانیاں کتنی اوچہ بولو کتنی شاید ہی کچھ دوستوں نے پڑا ہو کہیں پار تقریبا دوستوں کو اس بات کا میرے سمید پتا نہیں ہے جو پڑتے ہیں ان کی نظروں سے یہ چیزیں گزرتی ہیں کہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہے جو عام پتھروں میں نہیں ہوتی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے پانی میں ڈالا جائے یہ ڈوبتا نہیں یہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے پھر آگ تہکا ہی جائے آگ چلائی جائے اسے جب آگ سے نکالا جاتا ہے یہ گرم نہیں ہوتا تھنڈا تھار رہتا ہے اور اس کی پھر دلیل بھی ہے ایک بڑی پیاری ست ذل حج تیرہ سو سترہ ہجری کو بحرین کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان اس نے مکہ پہ حملہ کیا مکہ پہ حملہ کرنے کے بعد اس نے حجر اسود چُرالی کیا کیا بولو بولو کیا کیا بڑے بڑے جنے آئے ان دنیا تھے بڑے بڑے جنے آئے بڑے بڑے کام کر گئے اب آپ کو پتہ ہے حجر اسود بارہ پیسوں میں ہے اس وقت کتنے پیس ہے اس کے یہ جس وقت یزید لائین نے قابے پتھر کو توڑ دیا تھا پھر اگلی جو تعمیر ہوئی اس میں پھر اس پتھر کو مسالہ لگا کے جوڑا گیا کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر آئے اب یہ بہرین کا حاکم دیکھو اس نے حجر اسود ہی چُرالیا حجر اسود چُرالیا چُرال کے یہ لے گیا بائیس سال کتنا بائیس سال کبہ تلہ سے حجر اسود غیب رہا موجود نہ رہا مذاکرات ہوئے معاملات ہوئے مگر وہ شخص حجر اسود لٹانے کو بولو حجر اسود لٹانے کو تیار نہیں تھا بائیس سال کے بعد تیس ہزار دینار بلو عباس رضی اللہ تعالی انہو کے جو خلیفہ تھے جن کا نام مقتدر بللہ ان کے دور میں ابو طاہر کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور بائیس سال کے بعد اس نے پتھر دینے پہ رضا مندی ظاہر کی اور رضا مندی کیسے ظاہر کی کہ اس نے کہ ایک شرط پہ دوں گا کہ آپ مجھے تیس ہزار دینار دیں کتنے بولو بولو کتنے تیس ہزار دینار دیں تو جو مقتدر بللہ تھے انہوں نے اس وقت کے بہت بڑے محقق محدث شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی ڈیفٹی لگائی کہ آپ جائیں جا کے حجر اسود لے کے آئیں تو وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کے بہرین پہنچے وہاں پر جب گئے تو اس نے بڑا حسین و جمیل ایک پتھر خوشبو خوشبو لگا کے آپ کے سامنے پیش کے کہا یہ لے جائیں آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں لے کے جاؤں گا میں ایسے یہ مقیہ فتح مکہ کتاب کا نام اس کے اندر بھی موجود ہے اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کے ساتھ اس کو نکل کیا ہے تیس ازار دینار دیئے پھر کالے جو کالے ایسے نہیں لے کے جائیں گے دو نشانیاں ہیں وہ چیک کریں گے اس نے کہا کر لو اس نے کہا ایک تو یہ پانی میں پھینکیں گے پتھر ڈوب جاتا ہے چھوٹا سا پتھر بھی ڈوب جاتا ہے یہ ڈوبے گا نہیں یہ تیارنا شروع ہو جائے گا دوسری اس کو آگ میں ڈالیں گے اگر یہ گرم نہ ہوا تو پھر ہمارا اس نے کہا کر لو پہلے پانی میں پھینکا گیا ڈوب گیا وہ نے کہا یہ نہیں اس نے کہا دوسری نشانی بھی چاہ کر لو ہو سکتا ہے کر لیتے اس نے آگ جلائی آگ میں پھینکا گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ بلاسٹ ہوا پتھر پھٹ گیا آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے میرا اس نے پھر دوسرا پیش کیا اس پہ لے کے وہی عمل کیا جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو تیرنا شروع ہو گیا کہ یہ ہے حجر اسود یہ ہے حجر اسود پھر آگ میں ڈالا گیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو پتھر تھنڈے کا تھنڈا ابو طاہر بڑا حیران ہوا کہنے لگا اے مہتس اے معزز تشریف لانے والے یہ نشانیاں کہاں سے لی تھی کہاں وہ کون سی بات ہے جو میرا مدینے والا بتا کے نہیں گیا وہ کون سی حکمت ہے جو میرا مدینے والا بتا کے نہیں گیا میرے حضور نے بتایا تھا حجر اسود کی دو نشانیاں یاد رکھنا ایک ڈوبے کا لے جس اٹھنی پہ تشریف لائے تھے بڑی لاغر کمزور تھی آتے ہوں اس نے بڑا وقت لیا لیکن جب اس پہ پتھر گا کے سواری کی گئی تو اس اٹھنی نے دوڑ لگا دی دوڑ لگائی جس نے سفر دنوں میں تہ کیا تھا اس نے سفر گھنٹوں میں تہ کیا اور آ کے مکہ پہنچا دیا پھر وہ موجود ہے میں صدقے جاؤں آج بھی جو اس پتھر کو چومتا ہے اللہ آپ سب کو چومنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کی وہ پتھر گناہ چوس لیتا ہے اور دیکھو پتھر کی آنکھیں بھی کوئی نہیں شباعت تو اس نے کرنی ہے جس نے پہچان نہ پتھر ہے نہ بھائی نہ اس کا دل نہ زبان نہ آنکھے نہ کان پر صدقے جاؤں رب کی قدرت پہ جو آیا تو گورا چٹا تھا چوس چوس کے گناہ کالا ہو گیا ہے اب جو پاکستان میں چومنے پہ فتوے لگاتے ہیں وہ بھی ملتے نہیں ہر پتا ہے کوئی اشتداری ہیں جو پاکستان میں چومنے پہ فتوے لگاتے ہیں وہ بھی دوڑ دوڑ کے ہیں اتنی بڑی داری ساری زندگی پاکستان میں فتوے شرک کفر شرک شرک بیتر پتروں کو چومنہ گلا شرک ہے وہ بھی جا کے حضر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں میں نے کہا مولا جی کیوں کہنے لگے جی بس حضور نے فرما ہے یہ پتھر شبات کرے گا میں نے کہا یہ تو پتھر ہے تمہارے عقیدے کے نزدیک تو نبی بھی نہیں سنتا جانتا دیکھتا پہچانتا ہیں تمہارے عقیدے کے نزدیک تو نبی بھی نہ دیکھتا ہے نہ سنتا نہ جانتا نہ پہچانتا یہ پتھر کیسے جان رہا ہے اللہ کی قدرت ہے میں کہ کمینے پھر کیوں نہیں کہتا کہ جو رب توجہ ہے پوری پریشان ہو گئی جو رب اس پتھر کو سننے کی دیکھنے کی پہچاننے کی غنا چوسنے کی شبات کا حیل ہونے کی قدرت عطا فرما سکتا ہے وہ اپنے آخری نبی محمد عربی کو نہیں عطا فرما دکھتا پھر دوسرا مسئلہ جو بندہ اس پتھر کے قریب نہیں جا سکتا بڑا رش ہوتا ہے اس کے لئے کیا طریقہ ہے دور سے کیسے چومنے کیسے چومنے آج دور سے کھڑے ہوگیا بات پہنچ گئی ہے محمد رسول چھرک اچھا چلو چوم بھی لیا ہے حضور کہا تم کہا کیسے پہنچتا ہے میں نے کہا اسی طرح میں نے کہا اسی طرح ہے کیسے میں نے کہا آجی صاحب کتنی بار آجی کرنے کو الحمدللہ چھے مرتبہ میں کہا قبی حجر سوت چومنے کا موقع مل ہے بس ایک بار میں پتھر کے قریب گیا تھا ایک بندے نے مجھے اٹھا کے پھر پیچھے پھینک دے تو میں نے کہا آپ نے پھر کیا کیا میں دور سے کھڑے ہوگئے میں نے دور سے کھڑے ہوگئے میں نے کہا آپ آج ہوگیا رکل پور ہے کہا ہوگیا اور میں نے کہا آگر ہم اس پتھر کے دور کھڑے ہوگئے چومنے تو چومنے تو ہو جائے ہم یہاں بیٹھ کے محمد مصطفیٰ پہ آنکھیں چومنے تو کیا نہ خود بھی پستے چلے جاتے ہیں یہ حضر اس وقت بڑی شانوں بڑی عزمتوں بڑی رفتوں والا پتھر ہے تعمیر کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کی پھر اللہ تعالیٰ وہ جو گو والا پتھر تھا اس کو مقام ابراہیم بنا دیا اور آج بھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے آج بھی وہاں پر نمازیں پڑی جاتی ہیں آج بھی وہاں پر لوگ اس پتھر کو دیکھنا سعادت سمجھتے ہیں کیوں اس پتھر نے ایک بار نبی کا قدم چھوما تھا جو پتھر کسی نبی کا قدم چھوم لے وہ پتھر قیامت کی صبح تک سلامت رہتا ہے عباد رہتا ہے تو جو ماں نبی کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہوگی ان ماں کی شان کتنی ہوگی اور جو جن باپوں کی پشتوں میں اور پشانیوں میں نور محمدی رہا ہوگا ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا